بھارے سے ملی شرمناک ہار کے بعد انگلینڈ کے کھلاڑی بینڈ ڈاکیٹ نے یشیسوی جیسوال پر بھڑکاؤ بیان دیا تھا جس کے بعد اب آسٹریلیا کے دگج میتھیو ایڈین اور مائیکل کلارٹ نے ان کو قرارہ جواب دے دیا ہے یہاں دوستو بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی یشیسوی جیسوال کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر بتائیے گا کہ جیسوال اور شبمن گل کے بیچ کون ایک بہتر بلے باز ہے کرکٹ میں مائن گیم بہت مائنے رکھتا ہے اور ٹیم انڈیا کے خلاف چوتھے ٹسپ میں سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم گیم اور مائن گیم دونوں کے معاملے میں بھاری دباؤں میں ہے کیونکہ انگلینڈ کے اوپنر بلے باز بن ڈاکیٹ کا مائن خراب ہو گیا تھا جو یشیسوی جیسوال پر ایسا بڑھ بولا بیان دے دیا جس کے بعد دنیا بھر کے پورف کرکٹر اور میڈیا ان کی دھجیاں اڑا رہی ہے اور اس فیہرس میں نیا نام جڑ گیا ہے میتھیو ہیڈن کا آسٹیلیا کے پورف کرکٹر میتھیو ہیڈن نے بین ڈاکیٹ اور انگلینڈ کی ٹیم کے زبردست دھجیاں اڑائی ہیں بین ڈاکیٹ نے جیسوال کی بلے بازی پر کہا تھا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا بیس بول کرکٹ دیکھ کر دنیا بھر کے بلے باز ایسے کھیلنے لگے ہیں جیسوال جیسے بلے بازوں نے ہم سے ہی سیکھا ہے بین ڈاکیٹ کے بیان کے بعد ناصر حسین مائیکل وان جیسے انگلینڈ کے دگجوں نے بین ڈاکیٹ اور انگلینڈ کی ٹیم کا مزاق بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کو جیسوال سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور اب آسٹریلیا کے میتھیو ہیڈن بین ڈاکیٹ اور انگلینڈ کی ٹیم کو اتحاس یاد دلا رہے ہیں میتھیو ہیڈن نے ایک ٹی وی شو میں کہا انگلینڈ پہلی ٹیم نہیں ہے جس نے ٹیسٹ میٹ میں اگریسیو بیٹنگ کرنا شروع کیا ہے آپ ریور سویپ، سویچ ہٹ یا ریم شوٹ کھیلتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہی آکرامک بلے بازی کر رہے ہیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی وجہ سے کئی کھلاڑی 360 ڈگری کی بلے بازی کرنے لگے ہیں اور کھیل کے ہر فارمیٹ میں اس کا اثر پڑتا ہے آگے میتھیو ہیڈن بین ڈاکیٹ کو اتحاس یاد دلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ینگ کھلاڑی ہونے کے ناتے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آسٹریلیا بیٹے زمانے میں کیسا کرکٹ کھیلتا آیا ہے کیا کبھی اس نے میتھیو ہیڈن، مائیکل سلیٹر، ریکی پونٹنگ اور ایڈم گلکریس جیسے کھلاڑیوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کس طرح کا کرکٹ کھیلا کرتے تھے جو کسی بھی گین بازی اٹیک کی دھجیاں اڑا دیتے تھے دوستو یہاں پر کئی آکرامک بلے بازوں کے نام گنائے ہیں میتھیو ہیڈن نے بین ڈاکیٹ اور انگلینڈ کی ٹیم کو وہیں آسٹریلیا کے پورف کپتان مائیکل کلارک نے اس پر کہا آپ آڑے ترچے شاٹ لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہی اگریسیو بیٹنگ کرتے ہیں احتیاز میں کئی ایسے کھلاڑی ہوئے ہیں کریئر سٹرائک ریٹ دیکھیں تو ٹیسٹ میچوں کی وہ بھی اسی سے اوپر ہے ورندر سہوا کی بھی اسی سے اوپر ہے تو کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو انگلینڈ کے جو ورطمان ٹیم میں ہیں اس سے بھی کئی آکرامک کھیلتے ہیں میچ نام ہے حالات کے حساب سے کھیلنے کا اور یہ کر کے دکھایا ہے بھارت کے یوہ بلے باز یشہ سوی جیس وال نے مائیکل کلارک نے آگے کہا مان لیجئے صبح کے سیشن میں کئی بار گین سوئنگ کرتی ہے ایسے میں اگر آپ آڑے ترچے شاٹ لگاتے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اسے مورکتا پون بلے بازی ہی کہا جائے گا کئی بار سیریز جیتنے کے لیے آپ کو میچ ڈراؤ بھی کرانے پڑتے ہیں اور یہی اصلی ٹیسٹ میچ ہے ہم نے کہا ہے ایسے کئی میچ دیکھے آپ آٹھ وکیٹ گر گئے نو وکیٹ گر گئے ایک گیند ان کھیلنے پر درشکوں کو تالیاں بجاتے دیکھا ہے یہ ہوتا ہے ٹیسٹ میچوں کا اصلی رومانچ لیکن اگر آپ ٹیسٹ میچوں کو اگریزیف کھیلنا ہی سمجھیں گے تو پھر آپ کا بڑ بولا پن ہوگا دنیا بھر کے پورف کرکیٹر انگلینڈ کی ٹیم کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ بھئیہ اتنا بڑ بولا پن مت دکھائیے میتھیو ہیڈین اور مائیکل کلارک نے بن ڈکیٹ اور ان کی ٹیم کو جو آئینہ دکھایا ہے اور جو پورف کھلاڑیوں کے نام گنائے ہیں اسے لے کر آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا ٹیم بھار ہی اوور کانفیڈنس میں ہے اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں